آپ کو پتا ہے کہ آئی فون میں سے چارجر نکالنے کی وجہ سے کمپنی کو کتنا بڑا نقصان جھیلنا پڑا اور ایت سے گلاس کیسے بنتا ہے اس کا پروسیس جاننے کے بعد آپ احران ہو جاؤ گے ایسے ہی امیزنگ فیکٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک رہیے شیئر کبھی بھی گھاس نے ہکاتا چاہے اس کو کتنی بھی زیادہ بھوگ کیوں نہ ہو یہ بھی ایک فیکٹ ہے اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنا سٹینڈرڈ لوڈ نہیں کرنا چاہیے چاہے کتنی بھی بڑی مشکل اور پریشانی کیوں نہ ہو میں سٹینڈرڈ کی بات کر رہی ہوں ایگو یا ایٹیٹیوڈ کی نہیں کیا آپ نے بھی کبھی اپنی زندگی میں اورنج کھایا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ ایک ایسا سوال ہے افکورس کھایا ہے لیکن شاید آپ غلط ہو جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے ٹینڈرین جی ہاں یہ دیکھئے دونوں ایمیجز لیف سائیڈ پر ہے ٹینڈرین جو آپ کھاتے ہیں اور رائٹ سائیڈ پر ہے اورنج آپ دیکھی سکتے ہیں کہ دونوں میں کتنا زیادہ فرق ہے یوکرین کے ایک کپل نے اپنے آپ کو ہینکف سے بان دیا اور وہ اپنا کھانا پینا یہاں تک کہ انٹرنیٹ پر براوسنگ بھی ایک ساتھ ہی کرتے ہیں وہ لوگ یہ تین ماہ تک کرنے والے ہیں اور ان کو یہ کرتے ہوئے ایک ماہ پورا ہو گیا ہے سٹیچو آف لیبرٹی کے بارے میں تو ہم سب بھی جانتے ہیں پر کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کے اندر بھی جا سکتے ہیں جی ہاں اور اس کے کراؤن بھی تک بھی جا سکتے ہیں اس کے لیے صرف آپ کو سیڈیاں چڑنی ہوں گی اور وہ اوپر سے بھی اتنا خاص نہیں ہے وہاں کراؤن میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور پچیس کھڑگیاں کیا آپ ایک کمرہ اور پچیس کھڑگیاں دیکھنے کے لیے اتنی ہائٹ پر جائیں گے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں ایک ایسی مرگی بھی ہے جسے ڈرائگن چکن کہا جاتا ہے جی ہاں یہ مرگی جس کو ڈاؤن ٹاؤن یا نارملی ڈرائگن چکن کہا جاتا ہے وہ بھی صرف اس کو اس کی لیگز اور سر پر بنے لیئرز کی وجہ سے یہ مرگی پوری دنیا میں ایک ہی ہے وہ بھی ڈاؤن ٹاؤن میں یہ عجیب سے درخت کی فوٹو جس کو کہتے ہیں ایسپرینٹی دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس پر کسی نے ڈرائنگ کی اس کو پہلی بار میں دیکھ کر سب کو ہی ایسا لگتا ہے پر یہ سچ نہیں ہے یہ پھر نیچرل ہی اگتے ہیں اگتے اگتے ہیومن آئی کی شیئر بنا لیتا ہے اور اس کا صحیح ریزن کسی کو بھی معلوم نہیں ہے انٹرنیٹ پر ٹرولنگ کرنا سب کو ہی پسند ہوتا ہے پر ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے جس کو اس بائیکر گرل نے توڑ دی یہ بائیکر گرل بلکہ یہ انکل پچھل کتنے سالوں سے بائیکر گرل بن کے انسٹرہ پر لوگوں کو بے فکوف بنا رہے تھے یہ فیس کیم یوز کرتے ہوئے لڑکی کے پکس بنا کے انسٹرہ پر پوسٹ کرتے تھے اور انہوں نے اپنے بیس فالوارڈز بھی بڑھا لیے تھے لیکن ایک بار ایک فین نے ان کا ریال فیس میڈر میں دیکھا تو پتا چلا کہ یہ کوئی کول بائیکر گرل نہیں ہے بلکہ پچاس سال کے انکل ہیں جو سب کو پاگل بنا رہے ہیں آسٹریلیا میں سگرٹس اور ڈرنک بہت زیادہ مہکی ہیں آپ کو یہ ایمیج میں جو سب ووڈز دیکھنے ہیں وہ اتنے ہی پیسوں میں آتی ہے جتنے میں ایک سگرٹ کا پیکٹ آپ ایک سگرٹ کے پیکٹ کے بدلے آسٹریلیا میں کتنی ہیلتھی چیزیں خرید سکتے ہو لیکن پھر بھی وہاں پر سموکنگ اور ڈرنکنگ بہت کومن ہے اتنا مہنگا ہونے کے باوجود بھی آپ اس فوٹو کو دیکھیں یہ کوئی فیک نہیں بلکہ ریال ہے نہیں نہیں سنیل کو بلکل بھی کچھ نہیں ہوا اگر سنیل چاکو پر سیدھا بھی چلے تو اس کو چھوٹ نہیں لگتی کیونکہ اس کی سکن بہت زیادہ سلیمی ہوتی ہے اور اس کے باڈی میں مسلز بھی بہت سٹرونگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس بلیڈ پر سیدھا چلنے کے باوجود بھی اس کو کوئی چھوٹ نہیں لگی اور وہ چاکو اس کے باڈی سے آر پار بھی نہیں ہوا ایک بار ایک ریٹائر ٹیچر پلین میں سفر کر رہی تھی کہ ایکسیڈینٹلی اس کو پتا چلا کہ اس پلین کا پائلٹ تیس سال پہلے اس ٹیچر کا سٹوڈنٹ رہ چکا ہے کمال کی بات ہے نا ٹیچر سٹوڈنٹ کے لیے اس سے اچھا ریجونین کوئی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ٹیچر کی آنکھوں میں بھی آنس ہوا آگے تھے انڈیا میں آئی فون کی یہ بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت سے لوگ آئی فون خریدتے ہیں لیکن ان کے چارجر نکال دینے کی وجہ سے لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ آئی فون سستہ نہیں ہوتا اور اس کا چارجر لینے کے لیے بھی الگ چارجز دینے پڑیں گے ان کے اس حرکت کے ہو جیسے برازی نے ایپل کمپنی کو دو ملین ڈالر کا فائن لگایا چارجر نکال کے فون کی قیمت کم نہ کرنے پر ایک ریسرٹ سے پتا چلا کہ شارک سے کوویڈ نائنٹین کے ویکسین بنتی ہے اس کے لیے اس کا ہاف ملین شارک کو ختم کر دیا جائے گا اور کچھ لوگوں نے تو شارک کو پکڑنا بھی شروع کر دیا ہے یعنی کہ ایک بار پھر ہومن مینفیٹ کے لیے ان انیملز کو سیکریفائز کرنا پڑے گا ایک ریسرٹ سے پتا چلا کہ ہومن برین کو جو چیز منانا سب سے مشکل ہے وہ یہ کہ آپ کسی کی کیر نہیں کرتے کیونکہ برین بہت زیادہ ایموشنال ہارمونز کو کنٹرول کرتا ہے گلاس کے بارے میں تو آپ صاحب جانتے ہی ہو اور یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے دس میٹر میں کوئی نہ کوئی چیز تو لازمی گلاس کی بنی ہوئی ہے تو کیا آپ کو پتا ہے کہ گلاس کیسے بنتا ہے آپ یہ جان کے حیران ہو جاؤ گے کہ کیسے بنتا ہے تو چلتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ گلاس کیسے بنتا ہے پہلے آپ کو بتا دیں کہ گلاس دو ٹائپ کے ہوتے ہیں نورما گلاس اور سپیشل پرپر گلاس زیادہ تر چیزیں نورما گلاس سے ہی بنتی ہیں اور سپیشل پرپرس گلاس بلٹ پروف پرپس اس کے لیے یوس ہوتا ہے نورما گلاس سینڈ سے بنتا ہے اس سینڈ سے جس میں 98% سلیکہ ہو پھر اس میں سوڈا ایش اور چونہ ڈالتا ہے پھر اسے مکس کیا جاتا ہے جس میں چھوٹے سینڈ کے ٹکڑے ہوتے ہیں پھر اس کو گلاس کے میلٹنگ پرائنٹ کی ہیٹ تک گرم کیا جاتا ہے پھر جب یہ سیمی سالویڈ اور سیمی لیکویڈ شیپ میں آ جاتا ہے تو اس کو جس شیپ میں بنانا ہو اس میں ہی موٹ دیا جاتا ہے کئی بار جب گلاس کرم ہوتا ہے تو اس میں کچھ کیمیکلز بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ اس میں کلرز آ جائیں اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کرنا پسند آئی ہے تو یہاں تک دیکھئے ہیں اپنے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ فالے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں موسیقی